یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا کہ آئندہ کسی لڑکی کو بغیر جتہ ٹچ نہیں کرنا رضا کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے پہلے تو نتاشا نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار کر زلیل کیا اس کے بعد پھر اس سے ہاتھ جوڑ کر مافی بھی مو ہوئی ہیں بھائی واہ دل خوش ہو گیا دیکھ کر جیسے اس کی رکتے اس کے ساتھ ہونا بھی ایسی چاہیے میں تو چاہتا ہوں کہ نتاشا کی رضا کے ساتھ شادی ہو اور اسی طرح تھپڑ مار مار کر اسے سیدھا کریں ہر آتی جاتی لڑکی اسے پسندہ آ جاتی ہیں اور حمدان نے دوسری شادی کر لی ہے یہاں پر لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی اور اس نے دو شادی کر لی ہے اور حمدان نے شانزے کو بتایا بھی نہیں ہے کہ اس کی ایمہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے اب مزہ آئے گا جب شانزے کو پیدا چلے گا کہ اس نے پہلے ہی نکاح کیا ہوا ہے حمدان نے بھی سوچا کہ چلو ایک کے ساتھ تو جیسے تجھ نکاح ہوئی گیا تھا آپ دوسری کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں اسے بھی ہاتھ میں کرتے ہیں مفتی تارک مسود کے چار شادیوں والے بیان کو تو لوگوں نے سیریس ہی لے لیا وہاں پر شویب ملک نے تیسری شادی کر لی اور چوتھی کی تیاریوں میں اور یہاں پر حمدان نے دوسری شادی کر لیا اور پاکستان کے ہر دوسرے ڈرامے میں دو دو شادیاں کروا رہے ہیں ایک اہمی ہو جاتی اور ایک اپنی پسند کی کر لیتے ہیں یہ پاکستانی ڈراما نے بنا ایک عجیب ہی یہ دو شادیاں والا ٹرینڈ شروع کر دیا کہ ہر بندے کا دل کرے کہ دو دو شادیاں کرے وہ یہاں پر لوگوں سے ایک سنبھالی نہیں جاری دوسری کاو سے سنبھالیں گے اور اسمان جو ہے وہ اہمی پہلا کی ہٹلر بنا ہوا ہے اہنا سے شادی نہ ہونے کا بدلہ وہ اس سے لے رہا ہے آپ دیکھتے ہیں جب شامدان کی پہلی شادی کے بارے میں پتا چلے گا تو اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور کیا اسمان اہمہ کے ساتھ صحیح ہوتا ہے مزید اس طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں